بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اطابع چینل سے اللہ بشکلیار محترم ناظرین بلکان کے اس علاقے کی سہر کے دوران یہ جو سابقا یوگو سلاویہ کی ریاستیں تھیں ہم ان کے وزٹ پہ آئے ہوئے تو اس سے پہلے میں نے آپ کو میس جنیا کے بارے میں کچھ بتایا تھا تو آج ہم آپ کو بلگراد جو سربیا کا کیپیٹل ہے اور یہ سربیا کے متعلق بتائیں گے جیسا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ یوگو سلاویہ جو تھا یہ ان کا حصہ تھا اور ان کے عہد میں تو یہاں کی تہذیر انتمدن نے بہت رکھی کی اس کی علمی جھلک اور ان کے کلچر اور ثقافت اور عثمانیوں نے جو بھی کام اس خطے میں کیے تو وہ جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں تو اس سے مختلف جو اہل علم تھے انہوں نے بھی جو ریسرچ کی تحقیق کی تو وہ بھی بتاتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے عہد میں بہت ساری ڈیولمنٹ کے کام ہوئے اور آج ان کی بکیہ ماندہ یادگاروں میں سے کچھ یادگاریں محجود ہیں یہ ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے المسلمون فی یوگو سلاویہ یہ اس کتاب میں بھی اس کے جو رائٹر ہیں مولنہ خلیل احمد حامدی ہیں انہوں نے بھی بہت اچھے انداز سے صاحب کا یوگو سلاویہ کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یوگو سلاویہ عربی ترکی اور فارسیس کے جو مختوتات کے لحاظ سے پورے یورپ میں سروتمند ترین ملک سمجھے جاتا ہے مختوتات اور مطبوع کتابوں کی لیبریرین اور علم اور عدب کے گہوارے تاریخی دستاویزات کے خزانے یوگو سلاویہ کے تمام بڑے شہروں میں پائے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مثلا جس طرح سرائیوو ہے یہ بوسنیا کا کیپیٹل ہے یہاں غازی خسروب کی لیبریری ہے اور اسی طرح اسکوپیا جو مقدونے کا دارور خلافہ ہے تو وہاں اعلیٰ درجے کی لیبریریوں اور اکیڈمیاں قائم ہیں سائنس اور ریسرچ کی ہاں بہت سارا ادارے ہیں اس میں اسلام اور مشرقی لیٹرچر کا وافر زخیرہ موجود ہے بلغراد جو جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہاں یونسٹی لیبریریوں اور خزانے دستاویزات میں بہت سارا مسلم ورسہ کا زخیرہ پایا جاتا ہے مطلعہ ناظرین یہ بھی ثابت ہے کہ اس خطے کے لوگ بھی علم و عدب اور تحقیق اور ریسرچ کی تحقیق میں دنیا کے باقی حصوں سے پیچھے نہیں رہے بلکہ یہ لوگ بھی اسی عہد میں جو مشہور علم کے شہر تھے مثلا اسلمبول، کہرہ، دمشق بغداد، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ بلکہ مشرق بعید اور شمال افریقہ تک کے جتنے علمی یونسٹی یا جامعات تھیں یا علماء تھے جو علم و معرفت کے جہاں چشمیں پھوٹتے تھے تو انہوں نے وہاں تک جستجو کی اور وہاں تک اس بلکان کے خطے کے مسلمان بھی وہاں تک پہنچے اور انہوں نے وہاں سے علم حاصل کیا لوگ اپنے ہاتھ سے کتابوں کے جو کل میں نسخے تھے وہ تیار کیے اور جو آج کل جب آپ یہاں آئیں تو یہاں کی یونسٹیوں میں آپ کو یہاں ملیں گے جی مہترم ناظرین دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی فتح کے بعد یوگے سلاوے کو چھے جمہوریوں میں تقسیم کیا گیا تھا یہ چھے جمہوریوں کی ایک فرڈکشن قائم ہوئی جس کی سردیں نسلی اور تاریخی خطوط کے ساتھ کھیجتی چلی گئیں بوسنیا، روگزونیا، کروشیا، مسڈونیا، مونٹینگریو، سربیا، سیلوینیا اس کے علاوہ سربیا کے اندر دو خود مختار صوبے بنے جن میں ایک کوسوفو بنا ملک ان جمہوریوں میں سے ہر ایک کی یوگے سلاوے کی کیمنسٹ لیگ پارٹی کی ایک اپنی شاہ اور حکمران طبقہ تھا کسی بھی تناؤں کو وفا کی سطح پر حل کیا جاتا تھا یہ خطہ مارشل ٹی ٹو جو یہاں کے حکمران رہے وہ تقریباً چالیس سال یہاں حکمران رہے ہیں انیس سو اسی میں ان کی وفات کے بعد وفا کی حکومت کا جو نظام تھا وہ تھوڑا سا کمزور ہونا شروع ہو گیا معاشی اور سیاسی چیلنجوں کا مقابلہ سے یہ خطہ پر کاثر رہا انیس سو اسی کی دہائی میں کوسوفو کے البانی باشندوں نے مطالبہ کیا اور انیس سو اکاسی کے اتجاج سے ان کے خود مختار صبح کو اینی جمہوریہ کا درجہ دے دیا اس کے بعد محترم ناظرین جس طرح سوویت یونین اپنے کے مختلف ملک بنے تو اسی طرح پھر یوگو سلاویہ ٹوٹ کر یہ تقریباً کوئی سات مختلف ملک بن گئے تو آج کل ہم انہی اس سابقہ یوگو سلاویہ کے ملکوں کی سہر پر آئے ہوئے ہیں ہم پھر ایک ایک کی آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے آج ہم نے آپ کو سربیہ کا جو کپیٹل ہے بلغراد اس کے مطالب آپ کو پرانے آسار یہ ریلوے کا دیکھ انجن کھڑا ہے اور یہ ان کے پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے اور یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس پورا کلچر اس کے بارے میں تھوڑا سامنے آپ کو تعرف کر رہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علیہ صحابہ وسلم